دوستو ایپی ایل 2022 اب سے کچھ ہی دنوں میں شروع ہونے والا ہے دنیا بھر کے کھلاڑی اس لیگ میں جلوہ دکھانے کے لیے ایک دم تیار ہے وہی کئی کھلاڑی ایسے بھی ہیں جو ٹیم میں جگہ بنانے کی بھی کوشش کریں گے انہی کھلاڑیوں میں سے ایک ایسا کھلاڑی بھی ہے جو ابھی تک بھارتیہ ٹیم میں واپسی کی امید لگائے بیٹھا ہے آخر کون ہے وہ کھلاڑی اور کیا وہ ٹیم میں واپسی کر پائے گا یا نہیں ہم آپ کو بتانے والے ہیں دوستو اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لے دوستو اس کھلاڑی کا نام ہے دنیش کارتک آپ کو بتا دے 36 سال کے دنیش کارتک ریٹائرمنٹ کی عمر میں ٹیم میں واپسی کرنا چاہتے ہیں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے دنیش کارتک نے کہا ہے کہ میں ونڈے اور تی ٹوینٹی میں بھارتیہ ٹیم میں واپسی کرنا چاہتا ہوں اور نیچے آ کر فینشہ کی بھومی کا نبھانا چاہتا ہوں کارتک نے کہا کہ وہ اس رول کے لیے نیٹس میں جم کر محنت کر رہے ہیں اور اگر سیلیکٹرز انہیں موقع دیتے ہیں تو وہ خود کو ثابت کر دیں گے آپ کو بتا دے مہند سنگھ دھونی کے چلتے دنیش کارتک کو ٹیم میں زیادہ موقع نہیں مل پائے دھونی نے دیش کے لیے قریب 16 سال کرکیٹ کھیلا اور تب تک کارتک کو بہت کم ہی موقعوں پر ٹیم میں کھیلنے کا چانس مل پایا کارتک کو اس بیچ بہت ہی کم موقعوں پر ٹیم میں آنے کا موقع ملا وہی دھونی کے ریٹائرمنٹ کے بعد رشب پانت نے ان کی یہ جم میداری سنبھال لی اب جب سے پانت ٹیم میں کھیل رہے ہیں تب سے کوئی دوسرا ویکیٹ کی پر ان کی جگہ بہت ہی کم بار لے پایا ہے تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے کیا دینیش کارتک اب بھارتیے ٹیم میں دوبارہ سے واپسی کر پائیں گے یا نہیں یا ان کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو یوب راج سنگھ، ہربجن سنگھ اور سوریش رینہ جیسے دگجوں کے ساتھ ہوا ہے اپنی رائے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور کرکیٹ سے ریلیٹر سی خبروں کے لیے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں